ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں دنگی کے بائیس سال ایک حسین خواب کی طرح گزر گیا ان کی بے پناہ محبت اور شفق زندی کے آخری لمحات تک نہیں بلا سکتی بہت بڑے شاعر دنیا ادب کے شہنشاہ باکمال کبصورت ہر دل عدید سچے انسان اتنی پرکشی شخصیت کے مالک تھی جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ روشن ہو جاتی جس محفل میں جاتے اس کو چار چاند لگ جاتے وہ خود اتنے حسین تھے کہ چاند بھی مان پڑ جائے مجھے اللہ تعالی نے توفیقی شکل میں نیازی صاحب کو دیا مجھے اپنی ساری زندگی کا حاصل مل گیا میں جتنا فخر کروں کم ہے کہ میں اس عظیم انسان کی بیوی ہوں 26 دسمبر 2006 کو اچانک نیازی صاحب کا انتقال ہو گیا ملک اور قوم اور دنیا بھر میں اردو اور پنجابی پڑھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا میری تو دنیا ہی اجڑ گئی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا میں اب تک اس غم سے باہر نہیں آ سکتی اور یہ دردناک لمہ زنگی بھر نہیں مل سکتی وہ اپنے پیروں پر چل کر ہسپتال گئے اس سے پہلے بہت دفعہ بیمار ہوئے اور ٹھیک ہو کر گھر آ گئے لیکن اس دن اللہ تعالی کی طرف سے بلاوہ آ چکا تھا میں خالے ہاتھ بے یاروں مددگار گھر لوٹی نیازی صاحب کو رخصد ہوئے سالہ سال بید گئے میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ہم سے بچھڑ گئے میں تو ایک لمحہ بھی ان کو نہیں بھلا آئی آنکھوں میں لے کر سوتی ہوں آنکھوں میں لے کر اٹھتی ہوں جہاں جہاں میفلوں میں ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میرسپان شاہزے خان ناظرین آج 26 دسمبر ہے مریض نیازی صاحب کے رسال کا دن آج ہم ان کے گھر پہ ان کی اہلیہ کے ہاں موجود ہیں آج ہم ان کے ساتھ گفشک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ منیز نیازی صاحب کیسے تھے السلام علیکم سب سے پہلے کہ آنٹی منیز نیازی صاحب کی جو شاعری ہے موسیٰ ماضی کے گمشدہ منظر اور انحراف کا کافی ٹچ نظر آتا ہے ان کو واقع ہی کوئی زندگی میں ملال تھا جی ایک تو جب یہ ہندوستان پاکستان بنا اور وہ ادھر آئے تو بچپن کی یادیں اور بچپن کی کرمت ہے جو چھوڑ کے آئے پیچھے وہ ساری چیزیں تھیں پھر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا دو ماں کے تھے کہتے تھے تو وہ ساری چیزیں ملجل کے پھر وہ نیوی میں آربی میں چلے گئے تو وہاں ان کا دل نہیں لگا اس طرح ایک مایوس ہی تو رہتی ہے ساری زندگی تو پھر یہ کہتے ہیں بھاول پر جو تھی وہ ریاست تھی تو وہاں جا کے بھی یہ مکمل کیا پھر کہتے ہیں پھر پاکستان عمل میں آ گیا بن گیا اور اسٹیبلشنگ کی فیملی تھی آٹھ رو چچے تائے تو پھر ان سے جیسی زندگی بسر کری شروع سے پھر پاکستان بن گیا خوب کیا نہ مطعب انہوں نے عدوی لائن میں آ گئے اور اس کے بعد یہاں لاہور آ کے بہت تکلیفیں بھی اٹھائیں اپنی جائداد کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا بس چائری کی دھوم تھی اس میں پڑھتے لکھتے رہے پڑھنا لکھنا ہی اوڑنا بچھونا تھا کراہ اوپے رہے تکلیفیں بھی اٹھائیں فلم کے لیے بھی لوگوں نے مجبور کیا تو لکھا آپ نے کہا کہ دو سال کے عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا دو ماہ کے یا دو سال کیا تو انہوں نے شادی کے بعد آپ سے اس چیز کا گلہ کیا گیا نہیں بہت کرتے تھے گلہ بھی بہت کرتے تھے اپنے کافی انٹرویو پرانے اٹھا کے دیکھیں اس میں یہ ملال جگہ جگہ نظر آتا ہے تو پھر والدہ کی شادی ان کے مطلب چھوٹے بھائی سے کر دی گئی تھی کہتے ہیں وہ بہت کم عمر تھی انوقت تو ان کی شادی خاندان والوں پہلے ایسا ہی ہوتا تھا بھی ایسا ہوتا ہے تو کر دی تھی تو پھر ان میں سے ان کے بھائی تھے تین بھائی تھے اور پانچ بہنے تو ان سے بھی ملنا جلنا اچھا سب لوگ پیار بھی بہت کرتے تھے چہتے اتائے اور پھپییں میری شادی سن انیس سب اچاسی میں ان سے ہوئی تو پہلی کی دنیا وہ الگ تھی تو ان کی پہلی بیگم تھی وہ کینسر کی مریضہ تھی تو وہ فوت ہو گئی تو پھر اس کے بعد مجھ سے شادی ہوئی کبھی ان کے بارے میں کچھ کہا کرتے تھے کبھی کبھی بلکہ وہ مجھے کہہ دیتے کہ تو سوہرہ کو مرنے نہیں دیتی میں پوچھتی تھی نا ان کے بارے میں پھر جب انہوں نے ایک دن مجھ سے یہ کہا تو پھر میں نے ذکر کرنا چھو دیا یہ شروع شروع کی بات ہے کہتے ہیں کہ جیتے جی پذیرائی نہیں ملی بعد میں انہیں جیتے جی بھی پذیرائی ملی اور میری خدا سے دعا ہے کہ یا اللہ جتی عزت شہرت ان کو اس جہان میں لی اللہ اس جہان میں بھی اس سے عالی افضل اور زیادہ عزت اور ان کی بخشے آپ نے ابھی بتایا کہ ان کی مدائیں بے شمار بہت زیادہ تو کبھی ایسا فیل ہوا کہ آپ کو جلیس ہی نہیں کیوں نہیں ہوتی تھی جلتی تھی میں خوب جلتی تھی اکائے بھی دیتی تھی کہ نیائی سب ہمارا بھر مینہ بزار ہے کیا نمتہ ہے اتنی خواتین آتی ہیں مطلب بچی ہی آتی تھی یہ تیتھر بھی آتی تھی کافی لوگ آتے تھے لڑکے بھی آتے تھے فرشا وغیرہ یہ سب اختر شمار یہ سب ان کے سامنے اور فلم والے سرور بھٹی مولا جٹ فلم بنی یہ بھی آتے تھے گانے لکھانے کے لیے یہ لوگ تو ہستے تھے اس بات پہ تو کہتے تھے میں نے سخرا کو نہیں چھوڑا حالانکہ وہ بیوہ خاتون تھی دن سے شادی ہوئی تھی پہلی کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں چھوڑا تو میں تیرے ساتھ کیسے اس طرح پھر حصے لگتے تھے میں نے کہا مجھے بھی عورت کی چھٹی حص بتا دیتی ہے جو زیادہ آنا جانا ہو یا جو کوئی گڑھوڑی ہو تو وہ بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے بڑی شخصیت کیا پہلیاں ہے تو ان کے جانے کے بعد آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے اور اب آپ کا سورس آف انکم کیا ہے اپنے ناظرین کو پتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ آنٹی کا گزر بسر کہتے ہیں نہیں حکومت نے ہماری مدد تو کی اس سے انحراف تو نہیں کیا جا سکتا انہوں نے پچیس ہزار روپے مہینہ مقرر کیے ابھی تک آج کل چھے مہینے سے بند ہیں آج کل چھے مہینے سے بند ہیں بند ہیں آج کل چھے مہینے سے لیکن انہوں نے یہ حوصلہ دیا کہ مل جائیں گے بیچ بیچ میں بند ہو جاتے ہیں پھر کوئی نئی حکومت بنتی ہے تو مجھے خوف زدہ رہتی ہوں کہ کہیں یہ بد نہ کر دیں مگر نیائی صاحب تو سب کے تھے انہیں اس سے کیا غرص کی ہے آپ تو حکومت بھی نیازی صاحب کی ہے آپ تو حکومت بھی لیکن ہماری تو پہنچ نہیں ہوئی وہاں تک بزدار صاحب سے پچھلے دنوں میں ملی تھی میں نے کہا یہ حفیظ سینٹر کے پاس جیل روٹ پہ فلاہی اوبر جو ہے وہ نیازی صاحب کے نام سی کیا گیا مگر آج تک اس پہ بورڈ نہیں لگا پھر پرویز الہی حکومت میں جب نیائی صاحب کی وفات ہوئی تھی الحمرہ کا حال نمبر تھرڈ ان کے نام سے مگر اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوا میں کہتا ہوں ان کے نام سے کوئی ایسی چیز بن جائے ہمارے تو اولاد بھی نہیں ہیں کہ دنیا یاد کرے دیکھے کوئی لائبریری کوئی ادارہ کچھ اس طرح کا بن جائے اور ایک یہ کہ حکومت نے ہمیں پیسوں سے بھی مدد کی تھی یہ پرویز الہی حکومت تھی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا یہ گاڑی جو میرے پاس ہے یہ بھی اسی حکومت کی یوں کہ نیائی صاحب پھر کمزور ہو گئے تھے تو رکشوں پہ کھڑا ہونا یا ویسے مگر ہمیں رکشوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کے ملنے والے جب گاڑی ملی میں نے کہا نیائی صاحب اتنے دوست ہیں دو منٹ میں فون کرتے ہیں گاڑی آجاتی ہے ڈی سی وغیرہ کی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہوا چلی ہے یا باریش ہو رہی ہے تو کسی دوست کا فون آیا نیائی صاحب کئی چلیں گے گھومنے تو کہاں ہاں بے مقصد سفر کے لیے جائیں گے اور لنبی ڈرائف پر جایا کرتے تھے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی میں نے کہا نیائی صاحب پیسے لے لیں پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں گاڑی مطلے گاڑی میں تو اتنی آتی رہتی ہیں ملنے والوں کی اور جب چاہتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ سوفیہ، نیل ماں یہ سب مواہی دوسرین صاحب ان سب نے کہا نہیں سر گھاڑی لے لیں کبھی ڈاکٹر کے رات کو ایسے ضرورت پھر پڑھ جاتی ہے تو پھر مان گئے پھر جب ان کی برڈے آئی تو پھر کہنا موتا ہے انہوں نے پروید علاہی نے یہ گفت دیا جیسے نہیں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا الحمرہ میں بہت فرارٹ پتا نہیں کچھ ایسا ہوتا تھا تو نیائی صاحب کو انہوں نے گورنشپ دے دی ماشا اللہ مگر تنخواہ انخواہ کوئی نہیں وہ فائلیں دے جاتے تھے تو وہ چیک کرتے تھے تو ایک دن انہوں نے کہا کہ تم میرے سر پہ مجھے کام کرنے نہیں دو گے جو میرا اصل کام ہے یہ فائلیں پکڑا جاتے ہو اور نہ کوئی تم تنخواہ دیتے ہو کچھ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے عوض یہ گاڑی دی تو دو ہزار چار میں یہ گاڑی ہمیں ملی تو میں بہتر ہوتی تھی کہنا ملتا ہے دو ہزار چھے میں وہ چلے گئے میرے لیے انتظام کر گئے خود نصیب نہیں ہوا برتلا تو کہنا ملتا ہے اب بھی میرے دل میں اتنا درد ہے کہ بیان کے باہر وہ ایسا شخص تھا ایک اچھا شاعر ہی اچھا اچھا انسان ہی اچھا شاعر ہو سکتا ہے ان کے باہرے میں جو لوگوں کی کئی لوگوں کی ایک مغرور تھے یا کچھ اس طرح تھا ایسا بالکل نہیں تھا جو قریبی ان کے ساتھ ملنے والے ہیں وہ بھوگ زیادہ کینام ہوتا ہے ان کا کرتے ہیں اب بھی دیکھو کسی بھی جگہ کسی دفتر جاؤ لوگ ٹوٹ کے ملتے ہیں بے پناہ لوگ محبت کرتے ہیں پتہ چلتا ہے پتہ چلتا ہے میں نہیں بتاتی ہوں میرے ساتھ کو جوتا ہے یہ میسیس منیادی ہیں لوگ اچھل جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں اس طرح سانڈی ان کے بعد آپ پیلی رہتی ہیں میں تنہائی محسوس پڑھتی ہوں کتاب پڑھ لیتی ہوں انہی کی ازالہ ہو جاتا ہے سو جاتی ہوں درور شریف پڑھتے پڑھتے دن بھر لوگوں پہ آنا جانا یہ لڑکی ہیں یہ لگی رہتی ہیں ایک لفہ آپ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ آپ ایسے وہ بالکنگی کر رہی تھی تو آپ کو ایسے فیڈ وائز ایسیم جنی نے ایسا میں رپاٹ کھڑے ہیں تمہیں یہ کس میں بتایا مجھے یاد بھی نہیں رہا عجیب لگا بلکن جیسے سچ مچ کھڑے ہوئے میں سمجی شاید میرے سامنے شیشہ ہے تو کوئی تصویر ان کی اس میں نظر آ رہی ہے پھر میں نے دوبارہ مل کے دیکھا تو اس صورت سے بلکن جیتا جھاگتا ہوں ایک آپ کی زندگی ان کی شادی سے پہلے تھی اتنے حساس آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوتے آپ کی زندگی میں کیا بڑی تبدیلی رونما ہوئی یہ کہ میری بھی شادی نہیں ہوتی تھی میں اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ شکل کی ذرا تھی تو دو سال کی دو بہنوں کی میری شادی ہو گئی تھی اور ایک یہ کہ میں نے خوش قسمتی سے بیئے کر لیا تھا تو میری ماں ہی تھی میں سولہ والے کو دیوں گی میں تو بیئے کو نہیں دیوں گی بس انہی اس میں دیر ہو گئی امی باہر کے ملک گئی ہوئی تھی اور میرے بڑے بھائی جو تھے انہوں نے کہا موقع اچھا ہے اس کی شادی کر دو تو نیای صاحب کی بیگم فوت ہو گئی تھی تو نیای صاحب کے والد چچا جو تھے وہ کرنل تھے اور میری بھابی کے والد میجر تھے اور خاندان بھی روابط تھے ایک دوسرے سے تو بس انہوں نے ملاد علا کے بات کری اور نیای صاحب سے میری شادی ہو گئی ان کے بعد جیسے وہ شیر کھیتے تھے ان پر شیر کی آمد ہوتی تھی ابھی آپ کو بھی شیر کی آمد ہے آپ کا بھی دیل کیا کہ ان کے بعد یہ سلسلہ میں زاری رکھتے ہیں نہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنے بڑے آدمی کا مقابلہ کرتی ہے مقابلے کی بات نہیں میں نہیں کر سکتی ایک تو شیر ان کے لئے لکھا ہو اولاد کی خواہش نہ پوری ہو سکتی کی ان کے دل میں حثرت لیکن کیا کبھی انہوں نے کوئی اس حوالے سے بسوئی نہیں ہمیشہ کہتے تھے اگر خصور وار ہوں گا تو میں ہوں گا تم نہیں ہو کہنا ملتا ہے اس میں کہنا ملتا ہے یہ اس طرح کہ دیا کرتے تھے ان کی عمروں کا فرق تھا اس وجہ سے مگر ہم بہت خوش رہتے تھے جیسے برابر کی شادیاں ہوتی ہیں وہ اتنا خوش نہیں ہوں گے جیتنا ہم خوش رہتے تھے انسان کی زندگی مسروفیات سے بری پڑی ہوتی ہے تو انیازی صاحب کے بعد آپ کی آج کل مسروفیات کیا ہے مسرد نماز پڑھ دی پہلے تو آتی جاتی بھی تھی جب سے یہ کرونا کا چکر ہوا تو گھر میں ہی رہتی ہوں نماز پڑھتی ہیں دعا کرتی ہیں مرابر اپنے ملین عزی صاحب کی نراض کی کا واقعہ ہاتھ کیلہ وہ نراض ہو جاتے تھے اس کو منانا بہت مشکل ہوتا تھا بہت مشکل ہوتا تھا منانا اچھا نراض کے بات پہ ہوتے تھے بس کوئی ڈسٹرمنس نہ ہو جیسے وہ لکھ رہے ہیں وہ کلاسیکل میوزک بہت شوق سے سنتے تھے باہر سے منگاتے تھے اور انڈیا والے بھیجتے تھے کسی دے انہیں زمانے میں ٹیپ ریکارٹ کا زمانہ تھا تو وہ کلاسیکل میوزک اور دھواندھار لکھا جا رہے ہیں کمرے میں کوئی نہیں آ رہے ہیں جیسے ان کی بہین آ گئیں انہیں بڑا فخت تھا کہ ہمارا بھائی ہے بغیر پوچھے دروازہ کھولا چلی گئی تو میری شامت آتی تھی ان کی نہیں آتی تھی آپ نے داخل کیوں نے بھی ہاں تُو نے آنے کیوں دیا اور ایک ہی ہے کہ ان کے دل میں کوئی اچھے خیالات نہیں تو گئے میں اجیدات کھا گئی ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتی میرے سب سے بہت اچھے تعلقات ہیں اب تک میرا خیال کرتے ہیں سارے اور بہت عزت والے لوگ ہیں تو جب کبھی آپ نراض ہوتی تھی تو پھر کیسے مناتے ہیں میری نومت ہی نہیں آئی بچے نراض ہونے کی کبھی گینام ہوتا ہے وہ ہی اپنے پڑھنے لکھنے میں مست رہتے تھے تو نراض ہی ہے ہونا کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں کھانا نہیں کھانا کھانا لاکے ٹرالی پر ہے میں نے کہا تو میرا خیال نہیں رکھتی اس کو تُو نے اندر آنے دیا یہ وہ اس طرح تھوڑی سی بول بول کری اور کھانا دو تین بار گرم کر کے دیا پھر مجھے ایک بات سمجھ آگئی تھی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اپنے سر پر رکھا میں نے کہا جو نہ کھائے اسے قسم لگے نہیں آرہا یہ نہ کیا کر قسم نہ دیا صغرہ ویسی فوت ہو گئی ہے اور میں تجھے کھو نہیں سکتا تو کہنا مطاقہ جب اچھا بھرم بھی غصے کا رکھنا جب میں آجاتی تھی تو دیکھا کہ کھانا شروع کر دیا تو میں وہ چابی کا نشان نہیں ہوتا اس میں سے دیکھتی تھی کہ کھانا یا نہیں کھاتے ہوتے تھے میں دروازہ کھولا اندر آگئی میرا بھی ہاتھ یوں پکڑ کے چلو بیٹھ جاؤ تو بھی ڈالو تو ہم نے کھٹے کھانا بھو شوکین تھے پتھان مرد اور پھر کھانے کے شوکین ہوتی ہیں سب ہی کچھ کھاتے تھے شوک سے مگر مچھلی زیادہ کھاتے تھے جب بھی بزار جانا بل جمع کرنے یا ویسی تو مچھلی لے کے آنا شاپنگ بھی کرتے تھے بزار سے شاپنگ بھی رہ کرتے تھے خود بھی جاتے تھے خود بھی جاتے تھے اب کمدور ہو گئے تھے تو زیادہ تر میں ہی گھر کے سعود یا یہ وہ سب لاتی تھی اور نہیں تو خود بھی لاتے تھے آج کل نیازی صاحب کی ہی حکومت ہے ہماری نیازی صاحب بھی نیازی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے لئے کوئی پیغام دینے تہیں گی میں نے ایک واقعہ بھی ان کا سنا تھا جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اندران خان کے ساتھ تھا ایک کیا واقعہ تھا اس لئے کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ نیازی صاحب بھی میں نے زیادہ تر مردوں کو دیکھا کہ کول کے پکے اور معصوم لوگ ہوتے ہیں فریب نہیں ہوتا آپ نے دکھ پڑے گادے کیلے کے نوام ابھی تک رو ہو رہی ہوئی کہتے ہیں یہ کول کا پکا نہیں نکلا اس کے بارے بھی کیا کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھو کتنا بگڑا ہوا ماحول تھا کتنا کرپشن ہو گئی تھی اور حالات میں تو کہتی ہوں سن پی سٹ کی جنگ کے بعد سے ایوب خان کے دور سے بیک گیر لگ گیا پاکستان بول اور ترقی نہیں ہوئی بجو آیا اس نے کہا کہ کھالو اور سمیٹ لو بھٹو نے کیا حال کیا بھٹو بہت جذبے کے ساتھ آئے تھے مگر یہ ادھر کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اتنا سیاست کا نہیں پتا کہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا اور پاکستان بول ٹکڑے ہو گئے پھر اس کے بعد حالانکہ فوجی لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ کہ ماشاءاللہ لگ گیا مگر جو کام بھی ہوا وہ انہی لوگوں کے دور میں بھی ہوا اچھی سڑکیں بن گئیں اور کہنا مطلب ہے بھٹو صاحب لے کے آئے قدیر خان کو اور انہوں نے جاولحق نے اس کو بہت کوشش کی اور اس طرح ایٹم بنانے میں تو اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں یوب خان کے دور میں مشرف نے بھی کچھ اچھے کام کیے تو مگر یہ کہ جو ہماری لیڈر آئے نا وہ بسا اسی ہی آئے کہ اپنا بھلا چاہیا غریبوں کا نعرہ لگایا کہنا مطلب ہے بھٹو صاحب نے بھی گروٹی کپڑا مکان اور غریب آشترک نہیں ہوا بیسی کہ ویسی رہے بے نظیر نے کہنا مطلب ہے بے نظیر انکم ٹیکس کیا تھا اس میں غریبوں کو دو ہزار اس سے تو قوم بھیکاری ہو جائے گی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیسے انہیں کاروبار کراؤ امران خان کے بارے میں آپ کا کیا تھا؟ امران خان نے بھی کہنا مطلب ہے یہ احساس پروگرام اور یہ کچھ اچھا تو کیا ہے مگر بکھرا ہوا اتنا ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ ایسا ایسا کر رہا ہے کر رہا ہے کوشش وہ نیک دل آدمی ہے برا آدمی نہیں ہے اور اس کی نیت بھی اچھی ہے کچھ کرنا چاہتا ہے مگر اب ہمیں دوسرے کے دل کا حال کیا پتا کہ دوسرا کیا کر رہے ہیں ان کے پیچھے اب ٹیم کا انہیں نہیں پتا مگر یہ کہ یہ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں اور اسی میں مار کھا جاتے ہیں ہمٹی آج چھتیس دسمبر ہے اور ان کے ویسال کا دن ہے تو آپ ان کے لیے کیا پیغام اپنے مداؤں کو لینا چاہیں گے؟ بس یہ کہ پورے پاکستان میں کہ سب ان کے حق میں دعا کریں گے یا اللہ ان کے درجات بلند کرے اور جس طرح اس جہان میں ان کو پذیرائی اور عزت ملی کہ اب تک کتنے سال ہو گئے لوگ ٹوٹ کے چاہتے ہیں یا اللہ اس جہان میں اس سے دو گناہ چار گناہ اور لاکھوں گناہ کہنا مطاقہ ان کو پذیرائی ملے اللہ کی رحمت ہو ان پر پیارے حبیب کے وسیلے تھے اور جو بھی ان کے چانے والے ہیں ان کے لیے دعای پر کلمات کہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما موسیقی